اسلام علیکم چپی دسمبر کو پورے دنیا میں آسی فیصد چانگ گرہن نظر آئیں گے پاکستان میں آٹھ بجے سے لے کر گیارہ بجے تک سائنس نے یہی بتایا ہے اور جب سورج یا چانگ گرہن ہوتے ہیں تو لوگوں میں جو سنی سنی باتوں پر عمل کر رہے ہیں لہذا یہ نہیں کرنے چاہیے کوئی کہتے ہیں کہ جو معذور بچہ ہوتے ہیں ان کو سمندر کی کنارے پہ لے جائے یا کوئی بھی مٹی ملے اس میں سینے تک دفنائے تو ان کی معذوری ختم ہو جاتی ہے کوئی کہتے ہیں کہ عملہ خاتون کو بار نہیں نکلے چاہیے پرانے زمانے میں عرب میں یہ مشہور تھا یہ ویم تھا عربوں میں کہ جب سورج یا چاند گرہن ہوتا تھا تو ان سب کہتے تھے کہ کسی نہ کسی بڑی شخصیت کا اندکال ہوا ہے یا کوئی ایسی افات عذاب آیا ہے ایک زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادے کا اندکال ہوا تو اتفاق سے اسی دن بھی سورج گرہن ہوا تو عربوں میں تو یہ مشہور تھا جب کسی بڑی شخصیت کا اندکال ہو جائے تو سورج گرہن ہو جائیں گے تو لوگ آئے اسی وقت کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ واقعی پیغمبر ہو اور آپ کا بچہ اتنا بڑا ہستی تھا جب اس کا انتقال ہوا تو سورج گرہن ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں سورج گرہن سے انسان کا زندگی زندگی سے کوئی لینا نہیں ہے یا انسی کا موت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سورج گرہن ہونا ایک آیات ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے جب اللہ انسان کو دراتا ہے یا اللہ انسانوں کو پیغام دیتے ہیں کہ میں سورج کو روشنی دینے والا بھی میں ہوں اور سورج سے روشنی چیننے والا بھی میں ہوں تمام کائنات کا مالک میں ہی ہوں یہ انسانوں کو پیغام دیتے ہیں تو اسی وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے ہیں کہ واقعی میں بڑے ہستی ہو الحمدللہ تو بڑے ہستی تھے یا جھوٹ کہہ دیتے کہ بلکل اس طرح ہوا جیسر آپ کا سوچ ہے تو 50% لوگ خود بخود اسلام لے گیا تھے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اس لئے پسند ہے اس وقت کے لوگوں کو کہ صادق و آمین ہیں نہ امانت میں خیانت کرتے ہیں نہ جھوٹ بوتے ہیں یہ سچا آدمی ہے جب اس وقت کی مخالفین بھی یہ کہتے تھے یہ سرج گرن ہونا یا اس طرح کے سنے سنے باتوں پر عمل کرنا یہ بلکل نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابوں کو اجازت دی ہے نہ کیا بھی کیا ہے کسی نے اور یہی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو رکعات باجامات نماز ادا کر سکتے ہو یا اجتماعی طور پر بھی ادا کر سکتے ہو یا انفرائی طور پر بھی ادا کر سکتے ہو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہو یا باجامات مسجید اور گرون میں بھی کسی میدان بھی بھی پڑھ سکتے ہو جب سائنس تو یہ کہتے ہیں کہ جب چاند یا سرج گرن ہوتے ہیں تو زمین اور چاند کی بیچ میں چاند اور سرج کی بیچ میں زمین آتے ہیں تو ایک دوسری کے روشنی نہیں پہنچ سکتی اس لئے تو چاند گرن ہوتے ہیں یا سرج گرن ہو جاتے ہیں یہ بھی بلکل سچ نہیں ہے سائنس تو ایسا ہی کہ کچھ چیزیں سچ نہیں ہوتے سائنس تو سارے چیزیں اس نے قرآن شریف سے نکالا اس پر سائنس نے پھر تحقیق کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں بتا ہی نہ سرج گرن ہوتے سے کسی انسان کی زندگی ہے یا سرج گرن ہوتے کوئی معذور بچا کبھی سائنس کہتے ہیں اس وقت سرج کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے ہمیں ہو اپنا نہ چاہیے جو سعبہ کرام نے ہمیں بتا ہے بزرگوں نے علماء نے ہمیں بتا ہے سرج گرن سے انہیں پر دو رکعہ نماز پڑھ سکتے ہو السلام علیکم